اسلام پیش کرتے ہیں اس وستائیت کے دور میں سپریم کورٹ کے درو دیوار سے یہ ایک ہوا کا جھونکہ ایک خوبصورت ہوا کا جھونکہ ہے جو انقریب اس ملک کی تاریخ بدل کے رکھ دے گا اور جس محصوف کی ابھی پریس کانفرنس کا ذکر ہو رہا تھا انہوں نے پڑھا لکھا تو ہے کچھ نہیں اور عمران خان صاحب ٹھیک کہتے ہیں کہ ایک تو یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں دوسرا یہ سیکھنا پڑھنا کوشش بھی نہیں کرتے ہیں ان کے لیے محصن بھپالی صاحب نے صرف اتنا کہا تھا کہ جاہل کو اگر جہل کا انام دیا جائے اس حادثہ وقت کو کیا نام دیا جائے میں خانے کی توہین ہے رندوں کی حد تک ہے کم ظرف کے ہاتھوں میں اگر جام دیا جائے بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں تو جی آپ کی عدالت میں ایک بلی کا مقدمہ لے کر آئے ہیں کہ قیدی نمبر آٹھ سو چار کی جو بلی ہے وہ بھی اگوا کر لی گئی ہے اور ہو سکتا ہے کہ بہت جلد اس بلی کے اوپر بھی جو ہے وہ دہشتگردی کے مقدمات قائم کر کے تو اس بلی کو بھی کسی پنجرے میں بند کر دیا جائیں اور یہ تو حالات اس وقت چل رہے ہیں تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عوام کی رائے سازی کو تبدیل کر کے یا اسے دبا کر ملکی ترقی اور سلامتی کو کبھی بھی یقینی نہیں بنایا جا سکتا اور پاکستان میں یہ ایک علمیہ رہا ہے کہ پاکستان میں جو بھی پپولر پارٹی جو بھی پپولر لیڈر ہے ہمیشہ اسے جو ہے اس پاپولر ووٹ کو تسلیم نہیں کیا گیا اور دنیا کے وہ ممالک جنہوں نے ترقی کی ہے وہاں پاپولر پارٹیز آگے آئی ہیں پاپولر پارٹیز نے ہی ان ملکوں کی تقدیریں جو ہیں وہ بدلی ہیں آج بھی آپ پاکستان کا یہ جو پارلیمنٹ ہے یہ عوام کا نمائندہ پارلیمنٹ نہیں ہے پارلیمنٹ کے اندر وہ لوگ پہنچے ہوئے ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں جنہیں آٹھ فروری کو پاکستان کے عوام نے مسلط کیا تھا اور جنہیں عوام نے ووٹ دے کے منتحب کیا اسیمبلیوں میں بھیجنے کے لیے وہ باہر سڑکوں پر احتجاج کرتے پھرتے ہیں اور عدالتوں میں پیٹیشنز لے کر گئے ہوئے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مجودہ جو پارلیمنٹ ہے اور اس کے اندر جتنے بھی جیلی فارم فورٹی سیون کے سہارے جو لوگ اس اسیمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ قبضہ گروپ ہے یہ قبضہ مافی ہے بلکل اسی طرح یہ قبضہ مافی ہے جس طرح کوئی کسی کے پلوٹ پر قبضہ کر لیتا ہے کوئی کسی کے گھر پر قبضہ کر لیتا ہے انہوں نے ان لوگوں کی سیٹوں کے اوپر آکے غصبانہ قبضہ کی ہے جنہیں عوام نے آٹھ فورٹی کو بوٹ دیئے تھے وہ لوگ آج اسیمبلی سے باہر ہیں اور یہ قبضہ مافیہ جو ہے وہ اسیمبلی کے اندر بیٹھا ہوا ہے اور پاکستان میں جب تک آئین کی بالا دستی قائم نہیں ہوگی تحریک انصاف کی یہ جدو جہے جو ہے وہ جاری رہے گی تو میں ان یہ الفاظ سے اجازت چاہتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ایک ریکویسٹ کر سکتی ہوں جی میرا یہ والا کان ہے خراب ہے تو جب شور ہوتا ہے نا مجھے اپنی ہی آواز نہیں سنائی دیتی تو پلیز میں بریف بات کروں گی پانچ منٹ سے زیادہ نہیں کروں گی شکریہ آج آپ کے سامنے پاکستان کے سب سے جو ہمارے تگڑے بکلہ ہیں انصاف لائیس فورم کے آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے سب کی شکر گزاروں خان صاحب کی ایک کال پہ آئی ایل ایف نے لبیک کہا اور ہم نکلے سارے پاکستان میں اس وقت تک تقریباً چھانوے آئی ایل ایف کے کنونشنز ہم نے سارے پاکستان میں کروا دی ہیں ہمیں جو ایک تھیم خان صاحب نے دی تھی وہ تھی انصاف کو انصاف دو اول دو یہ اچھی بات نہیں ہے جو یہ میں کہنے والی ہوں لیکن جب چھ ججانوں نے خط لکھا کہ ان کے ساتھ جس قسم کا ظلم اور بے حرمتی ہو رہی ہے سارے پاکستان کو سمجھ آگئی کہ جو عمران خان کہہ رہا تھا دو سال سے جو پی ٹی آئی کا ورکر کہہ رہا تھا جو پی ٹی آئی کا وکیل کہہ رہا تھا جو پاکستان کا بے گناہ شہری کہہ رہا تھا جو عرشد شریف شہید کہہ رہا تھا جو زلی شاہ شہید کہہ رہا تھا وہ بات سچ ہو گئی لیکن ہمیں دو سال اس میں کاٹنے پڑے یہاں تک آنے میں جب تک ان ججانوں نے خط نے لکھا تھا کوئی یقین کرنے کو تیار ہی نہیں تھا جی ڈراما ہے جی پی ٹی آئی ہے جی سیاسی ہے اب تو سمجھ آ گئی نا کہ انصاف کو کیوں انصاف دینا ہے میرا بھائی یہاں بیٹھا ہے ان دو بھائیوں کے ساتھ عثمان اور عمر کے ساتھ جو ہوا ایک اللہ کو پتہ ہے ان کے خاندانوں کے ساتھ ان کی خواتین کے ساتھ ان کی والدہ ایک شیرنی ہے اصلی شیرنی وہ نکلی چمڑے والی نہیں انہوں نے بیٹوں کی قربانی دی امران خان کی قربانی نہیں دی یہ ہوتا ہے وطن سے پیار یہ جو ڈیسپیریشن کی کہانی ہے نا یہ صرف اس لیے ہے کہ یہ دو تین چار چور خاندان جو پاکستان پر براجمان ہیں پچھلے چالیس چھتالیس سال سے اگلے چالیس چھتالیس سال ہی ہمارے سر پر بیٹھے رہے دو سال میں انہوں نے جو پاکستان کے ساتھ بربادی کی ہم ستارہ عرب ڈالر کیٹی میں چھوڑ کے گئے تھے فالتو پیسہ میں اس پیسے کی بات نہیں کر رہی ہوں جو ورلڈ بینک نے دیا جو ہم نے کرزوں میں دیا یہ اس پیسے کی بات کری جو ان کی جیب میں ہم نے چھوڑا تھا اور آج پاکستان کو دیکھیں آپ کی جیبوں سے سارا پیسہ آپ جائے گا ان کے مہنگے جوتے خریدنے ان کے مہنگے کوٹ خریدنے ان کی باہر کے عمرے ان کی شیشیاں ان کے گھر ان کی گاڑیاں شکر الحمدللہ کہ جو بات خاند صاحب نے پچیس ماش دو ہزار بھئی بات اس کو کہی تھی کہتے مجھے تو ہٹا دیں گے میں برداشت کر لوں گا میری عوام نہیں برداشت کر پائے گی آج پوری عوام ایک جگہ پہ کھڑی ہے چاہے وہ پیپل کی ہو چاہے نون کی ہو چاہے وہ فیک کی ہو ان کو کوئی جھوٹا ووٹ نہیں دیتا آپ مجھ سے لکھا واہ لے لے جب یہ شیطان مردود اپنے اللہ کے پاس جائیں گے ان کے پاس جو جنازے والے بھی آئیں گے ووٹ آف نو کانفیڈنس یہ جنرل باجوا اور یہ سارے چور یہ کٹھے ہو گئے کیونکہ بائیڈن کا آرڈر تھا بھئی بائیڈن خدا ہے کہ خدا خدا ہے ملک کا بیڑا غر کر دیا اچھا آپ کو عمران خان نہیں پسند اس کو ہٹا دیا بہت اچھا کیا ووٹ آف نو کانفیڈنس کیا دل میں تھندک آگئی لوگوں کو خرید دیا بیچ دیا الیکشن کیوں نہیں کروائے کون روک رہا تھا آپ کو کیونکہ پہلے یہ ڈگی والے کو کہا تھا کہ آپ کو پی ایم بنائیں گے پھر وہ جو دوسری چورنی اس کو کہا تھا کہ تمہیں بنائیں گے پھر وہ تیسرے چوتھے کو بولا تھا وہ جو نقلی انگریزی بولتے ہیں بس یہی خاندال چلتے رہیں گے اگر ان لوگوں کو پی ٹی آئی سے دشمنی تھی میں نے یہی بات اس دن اسیمبلی میں کی تھی یہاں پھر کر رہی ہوں پی ٹی آئی سے تو دشمنی سمجھاتی ہے یہاں چور نہیں ہے اچکے نہیں ہے ڈاکو نہیں ہے کاتل نہیں ہے وطن سے کیا دشمنی ہے آپ کو کیونکہ یہ جو سب کچھ ہوا ہے یہ پچیس مئی یہ نو مئی یہ زلے شاہ یہ عرشد شریف یہ خانسہ پہ گولیا چلانا یہ ڈاکٹر یاسمین یہ سنم جاوید تیبہ راجہ آئیشہ بھوٹا ختیجہ شاہ بتھیروں ہمارے ہزاروں ورکر پڑے میں شہریار افریدی امیر سلطان کو اٹھا لیا جھنگ سے تین دن ہو گئے ہمارے ایم این اے کیوں کیونکہ سپریم کورٹ نے بولا کہ جو انڈیپینڈنٹ کیانڈیٹس ہیں وہ اپنی مرضی کی پارٹی جوئن کر لی سپریم کورٹ نے بولا ہے اور جواب کون دیتا ہے راجہ سکندر سلطان پتہ نہیں وہ ان کو بھی بائیڈن صاحب نہیں لگایا ہوگا کہتا جی سپریم کورٹ کا فیصلہ کیسے ہے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی بلہ چھین لیا ہمارے کاغذ چھین لیا تجویز کنندہ تائید کنندہ چھین لیا زندگیاں ہماری چھین لیا ہمارے ورکر چھین لیا اور کیا چھیننا ہے اب جو آج پریس کانفرنس ہوئی ہے بہت لوگوں نے بات کی میں سوی زیادہ بات نہیں کروں گی بھٹیے یاد رکھیں بات ابھی سنم جاوید کا کیس ہو رہا ہے ہائی کورٹ میں کہ وہ بلوچستان نہیں جائے گی کیونکہ ہو ہی نہیں سکتا وہ پریسستان سے نہیں آئیے کہ ایک ہی وقت ملہور میں بھی ایک ہی وقت کوئٹا میں بھی ایک ہی وقت سیالکوٹ میں بھی ایک ہی وقت اجراوالا میں بھی خدا کا خوف کریں اب عورتوں کے ساتھ یہ کام کریں گے اس کے بعد یہ جو ما شاء اللہ انہوں نے خان سا پہ جھوٹا آرٹیکل سکس لگانا ہے آرٹیکل سکس تو ان پہ لگے گا جب یہ سائیفر ابھی تک کھلانی ہے جس دن یہ ہاتھ میرے لگانا سائیفر میں خود اس کو چھاپو بھی اخبار میں لیکن کبھی اللہ ہمیں دے وہ سائیفر اس سائیفر میں صاف آرڈر آیا ہوا ہے کہ خان کو ہٹاؤ شہباز شریف کو لگاؤ تو تمہارے ساتھ ہم مافی دے دیں گے ہم ان کے باپ کیوں کر لیں گے کہ ہمیں مافیا دیں گے کس چیز کی مافی ہم تو سر کٹا کٹا کے تھک گئے ہیں اسی نوے ہزار ہمارے فوجی مر گئے امریکہ کی جنگ میں ہمارے اسی نوے ہزار سیویلینز مر گئے اور کیا چاہیے امریکہ کو ہم سے ایک ارب ڈالر کے لیے ہماری نام زمین پہ رگڑوا دیئے اور ابھی کہے پارٹی بین کریں گے کر کے دکھائیں ان کو آئین کے تھو جانا پڑے گا کوئی بھی پارٹی اور میں نے یہ بلوچستان میں کہا تھا ابھی دوبارہ کہہ رہی ہوں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کچھرہ یہ ہمیں زمین میں دبا دیں گے ہم وہ ذرہ ہیں وہ بیج ہیں یہ دبائیں گے ہم وہ درخت بنیں گے ان کی یاد رہے گی ان کو تھانکیو سو مچ ساری خود غصہ سر شاہدہ آپ آئیے تاکہ بھائی نو کر دیسے ہاں بے تو دو اٹھیں چونکہ ملیٹے ہمارا دورانیہ جو میلے گھر وزید جیفر چیفو چیفو گلائیزر آئیل پاکستان بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت مختصر کچھ شکر ہوں گا دو بڑی اہم باتیں ہیں پوائنٹس پر ڈسکس کر دوں لیکن تہائی مختصر سپریم کورٹ کا جب فیصلہ آیا ریزرف سیٹس پر میری نگاہ سے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا بیان گزرا فرماتے ہیں کہ سمجھ سے بارہ تر ہے کہ یہ نشست تحریک انصاف کو کیسے دے دی گی تو میں سوچ رہا تھا بیاسی کرول ووٹ پڑھا ہے آج سے پانچ سال پہلے ہمارے ہمسایہ ملک میں ایک ووٹ کی ایک ووٹ کی شکایت نہیں آئی کہ یہ جالی ہے فارم پنتالیس سنتالیس قسم کی قسمیں تو چھوڑی دیں بیاسی کرول ووٹ پڑھا اور کہیں سے شکایت نہیں آئی یہ میرے لئے تو یہ عقل سے بالاتر ہے کہ میرے الیکشن کمیشن میں یہ کیوں نہیں ممکن ہے آٹھ فروری کو دس بجے تک تحریک انصاف دو سو کے قریب نشستیں لے رہی ہے صبح دس بجے سو نشستیں کم ہو جاتی ہیں میرے لئے تو یہ عقل سے بالاتر ہے یہ کیسا الیکشن کمیشن ہے آپ ادھر سوچیں کہ پوری دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے مزاگ بن رہا ہے پورے ملکہ ایز این نیشن ہم کتنے بدرام ہو رہے ہیں میرے لئے عقل سے بالاتر ہے کہ آپ کے لئے آپ اس باتوں پر کیوں نہیں سوچتے آپ ایک کانسٹیٹویشنل باڈی ہیں آپ کی ریسپیکٹ ہے لیکن آپ اس کو منٹین نہیں کریں میرے لئے عقل سے بڑی بالاتر باڈ ہے دو تین وزراء ان کی روایت ہی ہمیشہ رہی ہے جو میں اصل بات کہنے جا رہا ہوں انہوں نے کہا کہ اپیل کرنی ہے یا نہیں کرنی یہ ہم پارلیمنٹ میں لے کے جائیں گے میں اسی وقت میرے ذہن میں آگیا انیس سو ستانوے والا کہ جب بھی ان کے خلاف فیصلہ ہوتا ہے تو یہ عدلیہ پر حملہ کرتے ہیں اب یہ چاہتے ہیں پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ کے درمیان اختلافات کریں لڑائی جگڑے کی کے پھر کوئی ضرورت نہیں ہے اس چیز کی ضرورت اس چیز کی ہے جیسے ابھی شاندانہ صاحبہ کہہ رہی تھی کہ سو کے قریب ہم نے رول آف لاؤ کے کنونشن کی ہے رول آف لاؤ کیا ہے امن کی بات ایک تمام معاملات کو ایک نظام کے تاہت لانے کی بات ہے کہ جس میں سب لوگ برابر ہوں اب یہ اس کے اوپر کیوں نہیں آتے جب آپ کے خلاف فیصلہ جاتا ہے آپ سپریم کورٹ کی یا دریہ کی توہین کرنے لگتے ہیں اس سے بڑھ کے حملہ کرنا شروع کرتے ہیں اور آج آپ نے یہ کوشش کی ہے کہ پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ کے درمیان بقاعدہ تصادم کرا دیئے دیکھیں میں آخری بات کہہ کہ ان سے صرف ان کے کوشش کروں گا ان کو سمجھ آجے پوری دنیا یورپ ہندوستان امریکہ قوموں کی زندگی میں ایک ٹائم آتا ہے جو وہ لڑ کے جھگڑ کے وہ بیٹھتے ہیں سوچتے ہیں where is the wrong کدھر غلطی چاہیے اور درست کرتے ہیں اور پھر ترقی کی طرف جاتے ہیں مسلسل حکومت سے ٹوٹ رہی ہیں بن رہی ہیں ٹوٹ نہیں کبھی ترقی ہو سکتی ہے آپ نے کبھی اس پہ سوچا آپ صرف جب حکومت میں ہوتے ہیں تب آپ اس کو پروٹیک کرتے ہیں آپ نے کبھی نہیں دیکھا یہ ملک بھی ہمارا ہے کبھی تھوڑا سا آکے یہ نیچے آکے سوچیں اس ملک کو بھی تو بچانا ہے ہمیشہ حکومت بچانے کی بات کرتے ہیں تو میں ان کو صرف گزارشی کر سکتا ہوں کہ اکل کے ناکنے آئین اور قانون کی بات کریں ازاد عدلیہ ہمارے لیے نہیں کسی ایک جماعت کے لیے نہیں حکومت یا اپوزیشن کے لیے نہیں تمام پاکستان اور اس میں بسنے والے ہر فرد کے لیے ایک لائف لائن ہے اب تبدیل کرنا ہوگا ہمیں ہمیں عدلیہ کو مضبوط بنانا ہوگا انڈپینڈنٹ بنانا ہوگا تاکہ رول آف لاؤ پریویل کرے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ